جب آپ اپنے میاں یا بیوی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ خود ہی ایک بہتر ریلیشن میں اپنے آپ کی خود مدد کر رہے ہوتے ہیں آپ دونوں میں مزید محبت پیدا ہوتی ہے اور جب آپ کو آپ کا خواہ اندیا بیوی معاف کر دے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کیونکہ وہ غفور اور رحیم نہیں ہے وہ سب زیادہ رحیم کرنے والے نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک دفعہ معاف کریں ہاں اگر آپ لگیں ہو تو دو دفعہ معاف کر دیں بہت سارے کیسز میں تیسی دفعہ بعد جو ہے وہ کنی اور ہی پہنچاتی ہے وہ بھی انسان ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معاف کرنا چاہیے اور جب وہ معاف مل جائے تو اس کو کسی قسم کا کمزوری نہ سمجھا جائے یہ کوئی کمزوری نہیں ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں پتا کیا ہے وہ کہاں جائے گی کوئی نہیں جائے گی مجھے چھوڑ کے میں اس کو سب کچھ پروائیڈ کر رہا ہوں جو چاہتی وہ مل جاتا ہے اس کو اللہ کی قسم اللہ کی پکڑ آ جائے گی لوگ سوچتے ہیں جو میں چاہوں میں کر سکتا ہوں یہ جو عورت ہے کئی سال ہوگی ہیں ہماری شادی کو بھائی وہ کہاں جائے گی اب ہمارے پانچ بچے ہیں کتنے سالوں سے ہم ساتھ ہیں وہ کس کے پاس جائے گی اب اس کے بھائی بہن سب کی شادیاں ہو گئی ہیں اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں جو مرضی کروں میری مرضی ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے آپ کو نہیں بتا کہ وہ اس کا معاف کرنا بلکہ یہ اس کی طاقت تھی جتنا وہ آپ کو معاف کرتی ہیں اتنا ہی زیادہ اس کا اور اللہ کا تعلق بہتر ہوتا جاتا ہے اور سوچیں کیا یہ بات کہ وہ آپ کو معاف کر رہی ہے اس کا ہرگز زیمانہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے خوش ہیں سمجھ رہے ہیں بات اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی آپ سے خوش ہیں اللہ سب دیکھ رہے ہیں سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہے ہیں اللہ تعالی سب دیکھتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالی کو خوش کریں اور وہ کیسے ہوگا اپنا بیسٹ روئیہ رکھیں اپنی ازواج کے ساتھ اور وہ چیز بار بار نہ کریں سب دیکھتے ہیں موسیقی